اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں ہیلو بے بزرس سلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں ڈاکٹر طاہرہ روباب اور میں مہارے نفسیات ہونے کے ساتھ سیکس تھرپسٹ بھی ہوں یعنی کہ میں سیکسچول پرابلمز کو میل فیمیل دونوں کو ڈیل کرتی ہوں سو آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہم بات کرنے والے ہیں بہت سارے آدمیوں کے کومن پرابلم کے اوپر وہ کومن پرابلم جو ہے وہ ہے ٹائمنگ کا ایشو یعنی ہاں دیکن پرلانگ دیر ٹائم این دہ بیڈ کس طرح سے ہوگا یہ یو کن سی مائے فیشل ایکسپریشنز کے مجھے ہسی اس لیے آرہی ہے کہ ہر کلینٹ جو آتا ہے یا ایون اس کا فیمل پارٹنر بھی جو آتا ہے وہ اکسر کمپلین جو ہوتی ہے وہ ٹائم کی ہوتی ہے اور آدمیوں کی بھی ٹائم کی ہوتی ہے اور آدمیوں کی بھی ٹائم کی ہوتی ہے ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ کام ہے اور اس سے بہت زیادہ جو ہونی چاہیے جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ مرد جو کہ بچہ نہیں پیدا کر سکتا وہ مرد نہیں ہے وہ مرد جو کہ اچھا ٹائم نہیں ہے جس کا وہ مرد نہیں ہے یعنی ہمارے یہاں پہ ہم نے سیکشویلٹی کے ساتھ انسان کو جوڑ دیا وہ پورے انسان کی وہ جو کہتے ہیں اس کی ایڈنٹیفیکیشن جو ہے اگر وہ سیکشویلٹی بہتر پر فارم کر رہا ہے تو وہ شاید اس کو آپ مرد بھی ایکسپٹ کرتے ہیں اور اگر عورت جو ہے بچہ پیدا کر رہی ہو تو پھر آپ اس کو عورت بھی تھی یہ ڈائلمہ آف تس سسائیٹی ہے بیسیکلی اور افکورس ٹائمیگ جو ہے وہ لوگوں کے لیے بہت بڑا ایشو جو ہے وہ ہوتا ہے جبکہ اگر آپ نومل ٹائم کی بات کریں گے تو that is مور دن اناف فیمیل اینڈ میل 4 منٹس 4 to 10 منٹس آر مور دن اناف فر فیمیل اینڈ میل یہ ٹائم جو ہے وہ نوملٹی میں کمسیدر کیا جاتا ہے اور یہ نومل ٹائم ہے یہ بڑھا کیسے سکتے ہیں آپ اس کو مزید کس طرح سے انکریز کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو جو آپ کے ٹائم کم ہونے کی وجوہات ہو سکتی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ میں بھی بہت لمبے ٹائم کے لیے آپ سٹریس میں سے گزر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کی سیکشوال ایکٹیوٹی جو ہے وہ ایفیکٹ ہو چکی ہوئی ہے اور آپ کا ٹائم جو ہے وہ الٹیمیتلی کم یعنی آپ کی باڈی ریسپونس اس کو جو ہے وہ کم مل رہا اور وہ ہو رہا ہے دین دوسری ایک میجر وجہ جو ہو سکتی وہ یہ کہ وہ لوگ جو کہ مہینوں میں سالوں میں کوئی ایک آدھ بار جو ہے وہ سیکشوال ایکٹیوٹی میں جاتے ہیں ان لوگوں کا جو ہے ٹائم جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے کیونکہ وہ سیکشوال اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں ہے جو ان کو ہیلپ کر پائے ٹائم کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے لیکن سب سے اہم وجہ جو ٹائم کے کم ہونے کی ہے جو آپ کو شاید لگتا ہوگا کہ کہیں پتہ نہیں ٹیسٹوسٹیرون لیول لوگوں کا کم ہو جاتا ہے یا ان کی سیکشوال ڈیزائرز کم ہو جاتی ہے یا کوئی باڈی نکس پڑ جاتا ہے انسان کو تو اس کی وجہ سے بلکل ایسا نہیں ہے جو ٹائم کم ہونے کی سب سے میجر وجہ ہے وہ ہے آپ کی پریکٹس کہ آپ کس طرح سے سیکشوال ایکٹیوٹی میں پرفارم کر رہے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے جو آپ کے ٹائم کو ایفیکٹ کرتی ہے یعنی آپ کی پریکٹس کے آپ کس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں سیکشوال ایکٹیوٹی کے دوران یہی آپ کے ٹائم کو ایفیکٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پھر جو ایک اور چیز اس کو یعنی جو اس چیز کو بڑھاوا دے سکتی ہے یا کم کر سکتی ہے وہ ہے آپ کا thought آپ سوچ کیا رہے ہیں آپ سوچ کیا رہے ہیں اور آپ کر کیا رہے ہیں کس طرح سے کر رہے ہیں یہ تین جار چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے time کو بہت زیادہ effect کرتی ہیں ہم لوگوں کو بظاہری یہ لگتا ہے کہ sexual activity جو ہے یہ صرف private parts کی ایک جس کو کہتے ہیں آپ تار کردگی ہے not at all actually sexual activity جو ہے وہ آپ کے دماغ کی activity ہے یہ اس کا بہت زیادہ گہرا تعلق جو ہے sexual activity کا وہ آپ کے دماغ کے ساتھ ہوتا ہے آپ جتنے زیادہ پر سکون ہوتے ہیں جتنے زیادہ آپ اس activity کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں جتنے زیادہ آپ اس کے اندر involve ہوتے ہیں آپ اتنا ہی زیادہ اپنا bed time increase کر سکتے ہیں آپ اتنا ہی زیادہ اپنا connection with your spouse partner آپ increase کر سکتے ہیں اتنا ہی زیادہ جو ہے آپ اس چیز سے pleasure extract کر سکتے ہیں مگر اگر آپ کے دماغ میں آپ اس وقت ہیں تو اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنے spouse کے ساتھ شوہر کے ساتھ بیوی کے ساتھ مگر آپ سوچ کام کی رہے ہیں آپ کے دماغ میں اور ہزاروں جو unfinished businesses ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں یا پھر اس کے ساتھ آپ کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ پتہ نہیں میرا partner satisfy ہوگا کہ نہیں ہوگا یا پھر یہ چل رہا ہے کہ ابھی reaction lose ہو جائے گی ابھی کچھ ہو جائے گا ابھی کچھ ہو جائے گا time ختم ہو جائے گا ابھی کچھ ہو جائے گا اگر آپ کے دماغ میں یہ چیزیں چل رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا time جو ہے وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا نہ آپ اپنی اس activity کو enjoy کر سکتے ہیں بلکہ آپ کا back time جو ہے وہ shorten بھی ہو سکتا ہے اور اس کی جو جیسے میں نے کہا 4 to 10 minutes are more than enough ہوتا ہے تو وہ بھی جو ہے آپ کا ہو سکتا ہے 4 minutes تک یا 3 minutes میں ہی جو ہے آپ جو اپنے climax تک پہنچ جائیں یا ejaculation جو ہے وہ ہو جائے so it is very very important کہ آپ کی practice کیا ہے and time کو increase کرنے کے لیے bed time کو increase کرنے کے لیے بہت چھوٹی چھوٹی سی tips جو ہیں وہ میں ابھی آپ سے شیئر کروں گی جس کی مدد سے آپ یہ کر سکتے ہیں مگر of course جیسے میں نے کہا کہ یہ بڑا دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے mind اور آپ کے private part کے بیچ میں جو connection بنا ہوئے وہ connection کس طرح کیا ہے کیونکہ اس connection کے اوپر ساری چیزیں جو ہیں وہ build ہوتی ہیں اور وہی چیزیں جو ہیں وہ run کر رہا ہے آپ کا دماغ اور آپ کے private part کے بیچ میں جو connection ہے وہ چیزیں کو run کر رہا ہوتا ہے ایک تو آپ یہ ضرور دیکھئے کہ کہیں آپ کا ویٹ بہت زیادہ تو نہیں ہو رہا اگر آپ کا ویٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے آپ کا پیٹ نکل رہا ہے تو let me tell you کہ آپ کی fats جیسے increase ہوتے ہیں تو آپ کے پینائل area میں بھی آپ کے fats جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں جب وہ fats زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ کی sexual activity جو ہے sexual performance جو اس کی وجہ سے effect ہونا شروع ہو جاتی اگر آپ کی body میں stress hormone جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے تو آپ کی sexual activity effect ہوگی آپ کا time جو ہے وہ effect ہو سکتا ہے اسی طرح سے اگر آپ کے اپنے partner کے ساتھ آپ کی chemistry positive نہیں ہے آپ کا اس کے ساتھ تعلق positive نہیں ہے یا وہ آپ کے لیے ایک اچھا اچھی vibes نہیں آتی تو آپ کا time آپ کی sexual activity ہر چیز جو ہے وہ effect ہو جاتی ہے if you really want to work on your timing اور bad time کو زیادہ pleasurable بنانا چاہتے ہیں تو پھر سے یہ بات کہہ رہی ہوں چیزوں کو excited رکھیے اپنے stress کو manage کرنے کے لئے stress management techniques ضرور سیکھیں exercise کو اپنی زندگی اگر آپ جس کو پنجابی میں یا کسی اور خرا کی چیزیں اکثر ہم سنتے کہ آپ لمبی ریس کے گھوڑے رہنا چاہتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ فیزیکل ایکسرسائز کو اپنی روٹین بنائیں اور خاص طور پر اس میں push ups جو ہوتے ہیں ان کو ضرور پریکٹس کیجئے because push ups جو ہیں exercise میں آپ کے پینائل ایریا کو آپ کے lower abdomen کو strong کرتے ہیں اور آپ کی sexual activity کو بہتر کرتے ہیں at the same time اگر آپ کو obesity ہے موٹاپا ہوا ہوا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اپنے ویٹ کو کم کیجئے کیونکہ ویٹ کلر ہے آپ کی sexual activity کا آپ کی sexual performance کا اس کو کم کیجئے تو آپ automatically بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے then again کچھ چیزیں اپنی پریکٹس کو ضرور watch کیجئے یہ پریکٹس کو watch کرنے والی جو بات ہے یہ کیونکہ آپ خود سے نہیں کر سکتے تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی professional سے اس کے بارے میں ضرور discuss کیجئے تاکہ وہ آپ کو بتا سکے کہ basically error کہاں پہ آ رہا ہے کہاں کیا مسئلہ آ رہا ہے so that آپ اپنی پریکٹس کو بہتر کر سکتے ہیں اور بہتر کرنے کی کچھ particular techniques آپ کے problem کے حساب سے آپ کو بتائی جا سکتی ہیں بہتر ہے کہ آپ discuss کریں اور پھر accordingly آپ کو وہ practice techniques جو میں بتائی جا سکتے ہیں جن سے آپ اپنے time کو بہت زیادہ کر سکتے ہیں and then again اپنی ڈائٹ کو watch out کیجئے کہ آپ ڈائٹ میں کہیں برگرز کوکس وغیرہ میٹھا اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ تو نہیں لے رہے کیونکہ اگر آپ یہ چیزیں لے رہے ہیں and smoking let me tell you smoking is one of the factor جو کہ آپ کی timing کو بہت بری طرح effect کرتا ہے اگر آپ کی routine میں یہ ساری چیزیں ہیں تو ان کو cut shot کریں پھر again وہی کہوں گی کہ اگر لمبے time کے لئے اپنی زندگی کو enjoy کرنا چاہتے ہیں بہتر sexually perform کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کے پر خاص طور پر دھیان دیں meditation ضرور کیجئے because جتنا زیادہ mentally positive ہوں گے relaxed ہوں گے آپ اتنا زیادہ بہتر sexually perform کر پائیں گے امید کرتی ہوں کہ یہ کچھ tips آپ کو help کر پائیں گی آپ کے bad time کو بہتر کرنے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے topic کے ساتھ آپ کی قدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ